چین کی جانب سے بھارت کو ایک بار پھر بڑا سرپرائز دیتیا کیا ہے گزشتہ سال چین اور بھارت کے مابین لداخ پر شدید لڑائی دیکھنے میں آئی تھی جس کے بعد اب ایک بار پھر چین کی جانب سے بھارت کو ایک ایسا سرپرائز دیا گیا ہے جس کا بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا چینی فوجی ایک بار پھر کیا بھارتی علاقے میں واقعی داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کیا انہوں نے بھارتی انفرسٹرکچر کو اس زفعہ تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے میڈیا پر خبریں گرتش کر رہی ہیں تفصیلات کیا ہیں اہم ترین خبر سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آقا کیا جائے گا یاد رہے کہ بھارت جس طرح سے پاکستان کو سرپرائز دینے کی باتیں کرتا تھا اور پاکستان میں گھس کر مارنے کی بات کر رہا تھا گزشتہ سال یہ خبریں سامنے آئی یہ بتایا گیا کہ چینی فوج اور بھارتی فوج کے مابین لڈاک کے معاملے پر شدید ترین کشید کی پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں چینی فوج کافی حصے تک بھارتی علاقے کے اندر داخل ہو گئی اور اس پر مکمل طور پر چینی فوج نے قبضہ کر لیا تھا بعد ازا اس معاملے میں کچھ تلخی کم ہوئی لیکن اب ایک بار پھر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوجی بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ انہوں نے وہاں پر کچھ وقت گزارا اور بھارتی انفرسٹرکچر کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے سو سے زائد چینی فوجی اترہ کھرن کے علاقے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک بروہتی نامی پل کو نقصان پہنچایا ہے بتایا گیا ہے کہ چینی فوجی پچپن گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے بھارتی انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا اور بھارتی فوجیوں کا سامنا کرنے سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہو گئے بھارتی میڈیا ایکنومک ٹائمز کی جانے سے شاہر کردیک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سو سے زائد چینی فوجی اترہ کھرن کے ہندوستانی علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود برہوتی علاقے میں ایک پل کو نقصان پہنچایا بھارتی انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کے بعد چینی فوجی وہاں سے روانہ ہو گئے پیپل لیبریشن آرمی کے سپاہیوں نے کم از کم پانچ کلومیٹر اندر جا کر ہندوستانی علاقے میں یہ کاروائی کی اور وہ پچپن گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے حیران کن طور پر پچپن گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے یہ سو سے زائد چینی فوجی تین گھنٹے تک اس علاقے میں موجود رہے اور یہاں پر بریج کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے مقامی فوجیوں کی جانب سے چینی فوجیوں کے خلاف ورزی کی اطلاع دی گئی جس کے بعد بھارتی فوج اور انڈو تبت بارڈر پولیس کی ٹیمیں ریپورٹ کی تصدیق کے لیے وہاں روانہ کی گئی سینٹرل سیکٹر ہماچل پر دیش اور اتراخنڈ میں تبت کے ساتھ پانچ سو پنتالیس کلومیٹر کی سرحد ہے اندوستان اور چین کے ترمیان یہ تنازہ کئی علاقوں میں موجود ہے جو کہ دو ہزار مربع کلومیٹر سے زائد کا علاقہ بنتا ہے برہوتی نندہ دیوی نیشنل پاک شمال میں اتراخنڈ کے چمولی زلہ میں چین کے ساتھ سرحد پر واقع ہے یہاں پر ایک پل بھی موجود تھا جس کو چینی فوجیوں کی جانب سے تباہ کیا کیا ہے یاد رہے کہ جولائی 2017 میں بھوٹان کے ڈوکلام میں چین کے ساتھ بھارت کے تصادم کے دوران چینی فوجی برہوتی میں دو بار داخل ہوئے تھے اور اس وقت بھی اسی پل کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی